ضرورت کی تو طبعہ تعبین کو بھی تو ان چاروں باتوں کی ضرورت کی کہ قرآن کے الفاظ سنانے والے بھی ہوں معنی سمجھانے والے بھی ہوں عمل کر کے دکھلانے والے بھی ہوں دلوں کے مازنے والے بھی ہوں جب یہ فرائض ہے لسالت ہے تو جو نائب بنے گے لسالت کے ان کے دن میں بھی یہ چاروں فرائض آئید ہوں آدھا تہائی فرض تو آئید ہونے سے رہا اور چاروں فرضوں کو باقی رہنا چاہیے قیامت سے اگر ان میں سے ایک فرض بھی جاتا رہا تو نبوت کا ایک ہتھا ختم ہو گیا حالانکہ اس نبوت کو دوانی نبوت مطلعہ لی آئے کہ یہ قیامت سے باقی رہنے والی تو جو نبوت کے فرائض ہیں وہ بھی قیامت سے باقی رہنے چاہیے دلاوت آیات بھی تعلیم کتاب بھی تعلیم حکمت بھی اور سب کی نفوس بھی یہ چاروں فرید ہیں باقی رہنے چاہیے تو اگر صحابہ تابعین اور سبا تابعین کو ان چاروں باتوں کی ضرورت کی تو آج ہمیں بھی ان چاروں باتوں کی ضرورت ہمارے سامنے بھی احسے افراج بھولی چاہیے جو اللہ کی کتاب کے الفاظ بھی پہتر سنائیں ان کے معنی تعلیم کے ذریعہ ہمیں سمدھائیں اور عمل کر کے بھی دکھلائیں اور ہمارے نفوس کو معنیلے کی بھی کوشش کریں ہمیں بھی ضرورت کی اسی وات سے علم کے خلقلے میں سند کی طلب دیلاتی ہے کہ جو تمہیں سمدھا رہے ہیں آیا ان کی سند سلسلے بار اللہ کے رسول سے ملتی ہے یا نہیں ملتی تاکہ جو کچھ وہ سمدھائیں سند کی ساتھ مسئلہ ہیں کہ سلسلے بار اس سے پہنچ گئی ہے یہ بات لب بھی پہنچے معنی بھی پہنچے تذکیر نفوس کے ذریعے قلوب کے احوال بھی پہنچے عمل کی حیطیں بھی پہنچے یہ سب چیزیں مستند ہونی تہلیے تو ایک سب جب بھی بیان کرے گا قرآن کے معلی اور مطالب کو پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہاری سند کیا ہے تمہیں پہانے والے کون ہیں اور ان کے پہانے والے کون ہیں ان کے پہانے والے کون ہیں یہاں تک کہ سند پہ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نفوس لیے اور ہر معنی ہے اگر بلا سند کے ہوگا کہا جائے گا کہ من بھلک بات یا نفوس گھر ہے یا نفوس نہیں گھرے تو معنی گھر ہے یا معنی نہیں گھر ہے تو دنوں کے احوال خراب ہیں بدلیت لیکن سند من جائے گی ہر چیز کی تو مشکلت ہو جائے گی بات اس واسے سند کی طرف کی جائے گی ہے علماء لکھ سے ہیں کہ لولا الاسناد لبتلت دین اگر دین میں سند نہ رہے تو دین باطل ہو جائے پھر کوئی قابل اعتمار کی ہی رہے اس واسے محدثین کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ہر حدیث کی سند اللہ کے رسول تک مہتائیں حفاظ اور خرہ کے لیے ضرورت ہے کہ وہ اپنی تجویر کی سند اللہ تک پہنچا ہے سلکی روار نبی تک پہنچا ہے فقہ کے لیے ضرورت ہے کہ جب فقی سے وہ فقہ آیا ہے وحدہ اس کی سند لیے وہ بے دور اور بے سند نہ ہو احوال قلوب میں جو آپ کے قلوب پہ احوال ضرورت کریں مربیان دین اور مشایخ ان کی سند لیے وہ اوپر تک تو مشایخ کے طریقت میں سجرہ اسی لیے اکھا دیا ہے تاکہ سلکی روار ان کی سند پہنچ جائے تاہبہ اور اللہ کے رسول محددین میں سند رکھی گئی تاکہ ایک ایک لغز کی سند اللہ کے رسول تک پہنچ جائے قرآن جب تجویر پہتے ہیں تو سند رکھیں تاکہ اللہ تک سند پہنچے لب وہ لہجہ بھی ان کا منتقل ہو کر آہ من گھڑک نہیں مثل میں میں نے تجویر حاصل کی اپنے استاد قادی عبدالوحید سامر ہوں انہوں نے فرمایا کہ میں نے سند حاصل کی تجویر کی اپنے استاد قاری عبدالعہمان سامر عبادی مرزم سے انہوں نے کہا میں نے یہ فن حاصل کیا قاری عبداللہ مقی سے انہوں نے کہا میں نے یہ فن حاصل کیا قرآن بہت عجیب کی ساتھ قاری عبراہیم رشید سے مشری سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد کے نهاد تک سند پہنچ گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے پڑھ کر سنایا جبریل امین اور جبریل امین کہتے ہیں مجھے پڑھ کر سنا اللہ رب العالمین تو قرآن کی سند پہنچ گئی حق تعالی شاند ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی سند کی ساتھ منکول اس کا لب و لہزہ بھی سند کی ساتھ منکول اس کے معانی بھی سند کی ساتھ منکول اور اس کے سمجھنے کے لیے جن احوال اور قلبی کیسیات کی ضرورت ہے وہ کیسیات بھی سند کی ساتھ منکول کیونکہ شجا مولود اب ایک بھی سند دیش نہ کریں نہ لفظوں میں اس کا کوئی استاد چھہرتا ہے نہ معانی میں اس کا کوئی استاد چھہرتا ہے نہ احوال اور قیسیات میں اس کا کوئی استاد چھہرتا ہے اور وہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے یوں کہا کہ جو ہی شکلیں ہو تک کی امان میں بھی یا تو اس پر نبوت آجنی تو نبوت تو یوں نہیں آتکتی کہ دور خاتم النبیین کا نبوت ختم ہوئی اور جب نبوت سے بھی سنا اور کھل کھلا بھی تو پھر اس کے نفت کا نخیل نہیں لہا ہے اس کے نفت کا نظرہ ہے اس واسطے ضرورت پر کی ہے کہ نفت کی تربیت نید آئے تاکہ تربیت یافتہ نفت جو کہے وہ سند کی ساتھ کہے اور صحیح مضمون کہے نہ تربیت یافتہ نفوت جو کچھ کہیں گے وہ من غلط ہوگی اور وہ من غلط بھی غلط قسم کی ہوگی اگر رائے بھی کوئی دے تو رائے بھی اسی کی معتبر ہوتی ہے کہ جو قانون کے اندر گھم کر اور غم کر اپنی طبیعتیں ثانیہ بنا لے قانون کو قانون میں اس کی رائے معتبر ہوگی گورمنٹ نے ایک قانون چاہے کر دیا لیکن قانون کے بارے میں اگر بطور نظیر کے آپ استعمال کریں گے تو ہائی کورٹ کے ججوں کا فیخرا آپ بطور نظیر کے پیش کر سکتے ہیں ایک بہرشتر کی رائے معتبر ہوگی کہ اس دفعہ کا یہ مطلب ہے اس لئے کہ اس نے قانون تعلیم کے ذریعے حاصل کیا اس نے اپنے عمر خپائی ہے قانون کو سمجھنے میں قانون شادوں کے منشاہ کو جاننے میں عمر خپا جی تو وہ جانتا ہے کہ دفعہ سو چوالیس کا یہ مطلب اور دفعہ چوتیس کا یہ مطلب اور اگر وہ معنی متعین کرے تو جھک جائیں گے اس کے سامنے کہ یہ سندہ ہے پہر اس کا ہے سندہ ہے اس نے قانون ایک رستہ چلتا بازار میں کہہ گے کہ میرے نزیز زفیر سو چوالیس کا یہ مطلب ہے تو لوگ اس سے موہ پہ ماریں گے کہ تجھے جا تعلق مطلب تو قانون پر آوالی قانون کے سوٹے سے بھی گزرا رائے زنی کے لیے تیہا اسی طرح سے قرآن و حدیث میں اگر رائے بھی معتبر ہوگی تو اس طبقے کی جب اس نے قرآن و حدیث کو سیدھ کر عمل کر کے اپنے اندر اتنا رچا دیا ہے کہ اس کی رائے پر بھی قرآن یہ اثر انداز ہے اگر اس کی خواہد پر یہ قرآن اثر انداز ہے وہ رائے بھی دیکھتا ہے تو قرآن میں دھلی ہی نکلتی ہے اور خواہد بھی داہل کرتا ہے تو قرآن کے پرزوں میں سے تھپی ہی نکلتی ہے اس کی رائے معتبر ہوگی کوئی مجھتہید ہو کوئی امام ہو کوئی محدث ہو کہ قرآن و حدیث رمد آئے اس کے اندر اس کی رائے بھی عبر ہوگی تو وہ حبر مانی جائے گی وہ ایک فیسرہ ہوگا جو بطور نظیر پر اس نے مال کیا جائے گا اب وہ حدیث آگر کہے رائے کی بات مانی جائے گی شافر کہے رائے کی بات مانی جائے گی امام مالک کہے مانی جائے گی امام بخاری اور مسلم کہے کہ مانی جائے گی اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی عمریں خبا کر قرآن و حدیث کو رگ و پہ میں آپ نے راشخ کر لیا ہے اب ان کی مسیحت و لرادار خواہد پر اتنا غلبہ ہے قرآن و حدیث کا کہ رائے بھی نکلتی ہے تو دھنی بھی نکلتی ہے قانید ان کی رائے موتبا لیکن ایک راستہ چلنے والا کہہ دے کہ میرے نشیف تو یہ مطلب ہے دوسرا کہہ میرے نشیف یہ مطلب ہے تیسرا کہہ یہ تو قرآن جو پھلونا بن گیا جس تجیسہ جو کا مطلب نے اس میں حجت کی ضرورت ہے حجت ہوتی خدا کے رسول کا کلام اس کا انکار پہلے ہو گیا اب اس کا سام مطلب یہ کہ میں خود حجت ہوں دنیا سے بھی تو آپ کو حجت ماننے کو قول دے یا ازمی حجت یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول یا اللہ کا رسول کے اس طبع میں غرق ہو کر جو مستوے محض بن جائے لیکن اس طبع ہم نے نام کو نہ ہو عمل ہم نے نسان کو نہ ہو نزاد ہم نے دین کا پیدا نہ کیا ہو ذوق اور ذہن ہم نے بنایا نہ ہو کسی کی تجویت کے اور تجویت کے اور رائے زمین کے لئے تیار ہو یہ رائے زمین ایسی ہے جیسا کہ ایک رسطہ چلتا یوں کہے کہ شاہیر آتے ہم نے دکھے 144 کا یہ مطلب ہے اور ضرین ایسی ہے کہ میں کہتا ہوں یہ کونسی ضرین ہی ہر ادنا سے ادنا وکیل مختار مرحطہ کرے گا اس سے اوپر کہ اس احمق کو کیا حق ہے قانون میں رائے زمین کرنے کا جو ایک دفعہ بھی نہیں جانتا ایک دفعہ اس نے پنکے نہیں دی قانون کے کوئی سلط اس کے پاس نہیں لیکن اگر یہ ہے تو کہ ہر شخص کو اختیار ہے قانون میں رائے زمین کہا پھر جب جب فیصلہ کرے گا بیٹھ جائے ہر انسان کہے گا غلط ہے آپ کا فیصلہ میرے نزید یہ مطلب میرے نزید چھوٹ جانا چاہیے مجھے تو عدالتیں کھیل بن جائیں گی مذہ کا بن جائیں گی نہ کوئی حاتم حکم دے سکے گا نہ کوئی جب فیصلہ کر سکے گا دھائی سورت کتاب و سنت کی ہے کہ جو حقیقی معنی میں جگ ہیں جو ائیمہ مجھ تہدین ہیں ائیمہ ربانی ہیں علماء راشخین ہیں اگر وہ سنت کی ساتھ ایک مطلب بیان کرے اور ایک رسہ چلتا کہے میرے نزید یہ مطلب ہے کہ ایسا ہی لیسے جد کو راہ جتا ہے ایک بازار کا جانے والا یہ معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سنت ہیں پیش کرے اور سنت بھی بات کسی لیے یہ بھی ممکن ہے کوئی سنت چورا لائے کسی کہ صاحب یہ ہے میری سنت اور یہ میرا نام بھی کھا ہوئا وہ یہ پیش کرے کہ میں نے تعلیم اس طرح حاصل کی میرے استادوں کا سنسلہ یہ ہے وہاں سے منتقی ہو کر یہ نمائے اس کی وجہ ہے کہ دین کی بنیاد اقل پر نہیں ہے نقل پر ہے اگر اقل میں دین کی بنیاد ہوتی تو پیغمبروں کے بھیجانے کی ضرورت نہیں ہر ساتھ اپنے اقل سے اپنا دین بنا دے لیکن اگر نقل پر بنیاد ہے تو نقل کے لیے سنت کی ضرورت ہے تو نقل صحیح ہے نہیں تو نقل صحیح ضرور ہمارے پاس ہونتی جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ معنی منقل ہو کر آئے ہیں ہمارے مندھرت میں اس رات سے ضرورت پر کی ہے سنت جی تو علماء جسے ہیں کہ لولد کس ناج لبطلد جی اگر کس ناج نہ ہو تو دین باطل ہو جائے قابل اعتبار نہ رہے کول کیل اور یہ سنت جاہرت اتخاب سے ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے پراؤ اس نے فلاں سے پر کتاب کی سنت نہیں ہوتی یعنی کتاب کی امدہ تبات کو دیشتر پیشنہ نہیں کیا جائے گا تو یہ بہت اچھا آلی ہے اس لئے پہ اس نے مطمئے مجھلوائی کی سبیہی کتاب نے پر آئے وہ بہت امدہ ہوتی اور اس نے تاد کمپنی کی سبیہی بیان اور قرآن پر یہ اس کا علم بہت دیوتا ہے چاہ سے وہ آج پیپر پر سبیریت ہی تھا تو کتاب کی امدہ بھی سے یعنی کتاب کی امدہ بھی سے آلیم کی امدہ بھی نہیں وہ تو اس سے استاد کی امدہ بھی سے سمجھ جائے گی کہ استاد کہتا تھا وہ قلب جیل رکھتا تھا یہ علم تمہارا دین ہے جس کے دین حاتل کرو پہلے بیٹھ رو اس میں بھی خود دین ہے یا نہیں وہ اگر متضلینتم مدین آئے گا تو ذہنیت استاد کے ذریعے منتقل ہوتی ہے قلوب میں کتاب کے عراق سے منتقل نہیں ہوتی کتاب کے ورقوں میں نقوص ہوتی ہے تحسیات نہیں ہوتی تحسیات مستاد جسینے سے آتی ہے کہ جب تک کہ اساد جدہ کی ساتھ کل کھلا نہ ملے وراثت کا علم نہیں مل سکتا پیغمبر کی امبیاء علیہ السلام جو وراثت ہو گئے ہیں وہ اسی سی ان کی لسنی کی آپ جو وارت ہوتے ہیں اپنے باپ سے یہ جبیت ہو ہوتے ہیں کہ جب نسب مل جائے اور یہ ثابت کرنے سے آپ فلا باپ کی اولاد ہیں تو باپ کا سر کا یقیناً آپ کو ملیں وہ ثابت کرے میرا باپ فلا کا اس کا سر کا اُسے ملا تو نسب ضروری ہے براسط کے میریوں میں علمی براسط کے ملنے میں نسمت ضروری ہے کہ مجھے نسمت افلا خاص سے مجھے نسمت افلا مربی سے یہاں تک نسمت منتعی ہو جائے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ماجدے وراسط میں ماجدی نسب کی ضرورت اور روحانی وراسط میں روحانی نسب کی ضرورت تو ہم سب آلاد ہیں دلوشائے جناب رتول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو اپنا نصب نامہ ملائے گا حضور سے اسے ملے گی وراثر جو ملکتے کردے نصب نامہ کہ میرا کوئی رستاج بھی اس میں نہیں ہے وراثر اسے نہیں مل سکتی اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا لکم بمنجلت الوالی میں تمہارے حق میں بمنجلے باپ کے ہوں روحانی طور پر میں تمہارے لیے بمنجلے باپ کے ہوں اور نبی کی ازواج امہات ہیں مائیں ہیں مومنوں تو بمنجلے باپ کے حضور اور بمنجلوں ماں کے حضور کی زوجات کے قیبات ہیں یہ روحانی طور پر لکھتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو آپ کی اولاد بنے گا اسے آپ کی وراثر نہیں لگی اور انبیاء کی وراثر چاہے تو فرماد لیا گیا حدیث میں کہ ان الانبیاء لن یوررسو دھینانا ولا درہا ولا تلوررس الحل انبیاء اپنے تلکے میں جرہاں جینار بھی سوٹھے وہ علم اور اخراق اور تمالاتیں ماں نہیں سوٹھے ہیں تو ان کا وارس ان چیزوں کی وراثر پائے گا مگر جبی پائے گا جب چلسلے نسب اور نسبت ملا ہوگا تو مادی وراثر میں مادی نسب کی ضرورت روحانی وراثر میں روحانی نسبت کی ضرورت اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثر چار کی ضرورت جلاوت آیات تعلیم کتاب تعلیم حکمت تکی ہے نسبت یہ چار باتیں ہیں جو آپ نے وراثر میں تھوڑی ہیں تو پوری امت پر یہ چار صلیلیں آئے ہو جاتی ہیں اور جب تک کہ امت ان چاروں صلیلوں کو اخیار نہ کرے اور وہ بھی سلسلے سندگی ساتھ اس وقت تک صحیح معنی میں امت خائن مقام پیغمبر کی نہیں کہلائے گی کہ اس میں کلاوت آیات بھی عام ہیں اور تعلیم کتاب بھی عام ہو اور تعلیم حکمت یعنی نمونا دکھرانا عامل کا یہ بھی عام ہو اور تدک یہ نفوت یعنی دلوں کو مانینا یہ بھی عام ہو یہ امت پر مجموع طور پر چاروں صلیل آئے ہو جاتی ہیں اس وقت سے جلاوت آیات کے لیے اگر حفاظ قرآن کی ضرورت ہو تو حفاظ قرآن کرنے پڑھیں گے ایسے مقاطر جاری کرنے پڑھیں گے کہ جلنے قرآن کے الفاظ یاد کرائے گا تو یہ جتنے الفاظ یاد کرانے والے ہوگے یہ اللہ کے خلصہ بنیں گے الفاظ کے یہ ناو معنی خداوندی ہے الفاظ یا قرآن کے اسی پر آپ ضرورت پڑھیں گے کہ قرآن کے معنی شکران اور عالدی ہوں تو آپ کو مدارس میں قائم کرنے پڑھیں گے تاکہ وہ معنی اور مطالب سمجھائیں تو یہ اتاکدہ معنی طور پر خلصہ الہین ہے جن کو قرآن کے معنی میں اللہ نے اپنا نارب اور خلیفہ بنا دیا اسی طرح سے آپ کو عمل چیخنا پڑے گا عمل چکھ لائیں گے مربیان دین جن کو صوفیاء جن کو عرفہ کہتے ہیں تو وہ عمل کے اندر وہ خلصہ الہین ہے نسبت عمل کی ان تک دیں گے یہ مطلب نہیں کہ حق تعالیٰ عمل کرتے تھے حق تعالیٰ نے ارہام کرتے عمل دالا ہے سلسلہ و سلسلہ ان کے قلوب کے اندر تو وہ اس مالے میں نائب ہیں اس کے علم میں نائب اللہ ہی ہیں اور سجھ کی نفور سے لیے بھی بہرحال ان نائبین کی ضرورت ہوگی جنہوں نے اپنے اوپر والوں سے اپنے نفت کا تجلیہ کر آیا انہوں نے اپنے اوپر والوں سے اپنے نفت کو منہوایا اور صاف کر آیا ریادات سے مداہدات سے جس کے لیے ترق بنے سلاشر اولیاء بنے تصورت مستقل فن بن گیا جس کے ضرورت سے جنہوں کو منع جاتا ہے دربیت کی جاتی ہے یہ چاروں فریضے نبیه تریب صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی چاروں چیزیں غرب ہیں آپ کی بہت سکتی ہے آپ کی سلیہ جنیا میں آئے ہیں کہ علم سے آراشتہ کریں مقلوب کو جس علم سے راہ حق نگر آئے اور تذکیوں سے آراشتہ کریں جس سے قوت قردہ ہو لوگوں نے اس راہ سر چلنے اور عمل کا نمونہ سکھلائیں تاکہ عمل من غرط نہ ہو اس میں بھی مجھ سبے ہو لوگ سن لگتے ہیں سرغمبر علیہ السلام کے یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سکتی غرب مجھ سبتا ہے NAM NITULAA تعلیم اور شر گیا اس لیے نے ادا کیا تماما ہے کہ ایک حدیث میں ایک غرط لاحر کیا ہے اس کا مرحب کریں جنیا میں دھیا گیا ہوں دنیا میں معلوم بنا کر تاکہ تعلیم کے دون یاپ وہ علم کے شراء شراء دور سے لوگوں کو حق ترکتہ ملے لوگ خلاک کریں ان کے اخلاق اور شرار اور شرکتر ان کا دروسہ ہو میں وہ علم میں کرا آؤ اللہ سکھے گیا تو میری برسک کی ایک غرط یہ ہے دوسری غرض فرمائی بوریس پلے اتنے میں مقارم الاخلاق میں اتنیے بھیڑا دیا ہوں تازہ کریمانا اخلاق کا آلہ کریم نمونہ توہارے سامنے لگتا اور عمل کر کے اخلاقوں اور اخلاق کی ہے کہ تضائی تم سے اخلاق استنام دردیت ہے استنام تعلیم ہے تو خلاصہ یعنی دلات انبیاء کے دنیا میں آنے کی غرض و غائر تعلیم اور تعلیت ہر قوم میں نبی بھیجے گئے ہر ملک میں نبی بھیجے گئے بات علم سے جنیا بھی قومیں محروم نہ رہ جائیں اخلاق سے محروم نہ رہ جائیں تعلیم اور تلویت دو غرم ہے اور یہ تعلیم اور تلویت یہ سانے دو سب سے تھی تو دو سب کی سانی ہے تو اس میں رحمت کا غربہ حکم میں جو ایک ات لفت سے سانے رحمت تپکی ہے شریعت کے ات حکم میں رحمت غتیری نظر آتی ہے غضب اور قہر رتا ہوا ہے محبت کی آنے بیس ہے عدارت کی آنے بیس نہیں ہے شدقت رکی ہی ہے دہدان بھی اور دے تاجلقی رکی ہی نہیں ہے ان سرموانہ سے تیسی ہی ہے رہشت تیسی ہی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی دربیت کی اور ساتھ بھی ساتھ رہشت سے بتایا نفرتوں سے بتایا ان سرموانہ سے چھلایا محبت اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشلی اور محبت اللہ علیہ وسلم نے جبل رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے یمن بھیجا ابو موسیٰ اشلی کو مصر کا دورنر یمن کا دورنر بنا کر بھیجا اور محبت اللہ علیہ وسلم نے جبل کو محبت اللہ علیہ وسلم نے جبل کیا یعنی تیس جسس بنا کر بھیجا تو آپ نے اونس پر سوار کیا ہے ان دون سہابی اور خود پہدل ساتھ کیے ان حضرات کو رکاوت کی کہ حضور پہدل چاہیں اور ہم سواری پر بہتیں مگر عمر شاہلی ساتھ کا دنہیں تم بجھے یعنی پر سوار ہوئے اور حضور پہدل ساتھ نیل مرکب ساتھ نسیب لائے اور مقتلی مسیحتیں فرمائیں فرمائیں کہ تم جب یمن میں پہتو گے تمہیں عیسانیوں کے لئے آمی لئے سب باسندہ ماں تو عیسانی تم کیا کام کرو گے مہا جاتے تو مسیحت فرمائی کہ بسرا ولا تنفرا ویسرا ولا تنفرا و تتاوعا ولا تختلتا تم اس عیسانیوں کے لئے آنے جا کر کیا کام کرنا بشارہ پہ سنانا نفرہ پہ مجدلانا لو آسانیاں بہم پہنچانا جنگیوں میں مختلہ مت کرنا لو و تتاوعا ولا تختلتا متاوعات اور رہدت اور استرحاد پیدا کرنا اختلاف کی راہ مجدالیاں سے لوگ بکر جائیں تم ایک بلے فرم پر لانے کی کوشش کرنا متسرمک بنانے کی کوشش کرنا تم برائے وصل کردن آمدی برائے وصل کردن آمدی تم کو جنیا سے جوڑنے کے لئے بھیلا گیا ہے جنیا کو توڑنے کے لئے تمہیں بھیلا گیا متسرمکوں کو جمع کرنا یہ تمہارا کام ہے جمع سلعہ کو متسرمک کردینا یہ تمہارا کام نہیں اور جمع کرنے کا میلار تمہاری ذات نہیں ہوگی اللہ کی کتاب اور اللہ کی رسول کا بیان ہوگا اسی پر لوگ جمع ہو سکنگے تمہاری اکل پر جمع نہیں ہوں گے تمہارے مزار پر جمع نہیں ہوں گے ہر کس اقل وقتا ہے جلیل نہیں ہے اللہ دوسرہ دی اقل کا مجھتے ہو سلوکا ہم میرانی بادیتا ہے جیسا کہتا ہم میرانی بادیتا ہے لیکن جبعہ دیتا ہے اللہ کا حکم اور رسول کا سب در بندھکاتوں لے جمعیات تو کسوپی کر در بھکتے ہیں تو سن لوگوں کو بسارتوں تنانا نفرت مددانا انہیں باتنا اور متفرق اور دروہ ساتھی مجھ کرنا سب کو ایک دروہ بنانے کی کوشش کرنا اور دروہ باپنے دروہ اور دیکھتا تو سن لوگا تنہرک وقت حولا ہے ابن ماذا تعیو چاہتا ہوں کہے محسان رحمتا ہے کہ برگت لے لئے باتوں. متفرق مددانا ارض اور وہ جساں کہ اگر جساں خلو bullshit تو جور جال جما خودا ہے آسا تلو مادد مددانا والدورہ بندیس کو خودا ہے ارض وقت دے اور اخرج کے دروہ اور انہیں بڑتا ہے اور وہ جساں ہیں کہ تعلیم دینا بھی سان رحمت ہے تعلیم دینا بھی سان رحمت ہے لیکن اگر اس کو ذاکتیا کا خل قرار دیا دائے تو اس تعلیم و تعلیم کو بھی سان رحمت کی ہوگی اور وہ سان ہے وہ موانا سات محبت اس کو فرماتے ملود کہ ان لما وہ اس رحمت رحمت ہے ولن ابعث لعانا میں رحمت بنا کر بھیدا بھی میں بائید کرنے والا جور کرنے والا لوگوں کو یہ بنا کرنے والا لوگوں کو یہ بنا کرنے والا لوگوں کو یہ اس وقت فرما ہے آپ نے جب غزل اوہد کے اندر ستر صحابہ کی لاشیں ترپ رہی تھی حضور کے سر پر پتھر لگا اور خون کی سر پر مو پر آ رہی زندان مبارک فہید ہو گیا ستر صحابہ کی لاشیں ترپ رہی ہیں تو بعض صحابہ نے عد کیا اللہ رسول اللہ بدعاتی جنگی کہ انہیں جائیں اللہ کے رسول کو زخم پہنچایا خر مبارک فر زخم لگا صحابہ محبوب صحابہ جس میں حضور کے چتاب تعمیر حضر حمدہ شہید ہو گئے بدعا فرمائیے اس پر فرماتے ہیں کہ انہیں مبارک فرمتا ولم ابعثنا آنا لہ رحمت بنات بھید آلیاں ستار جہنے لالا بناتا ہن سترد آلیاں اللہم مازفر بھید فینہم لا عالمون اے اللہ ملی قوم کو بھدایت کر جاہنے جائیں تنینے اس موقع پر بھی رحمت تھی کا جدوس ہوا یہی وہ خلق عظیم تھا کہ دوسرے گالیات ہیں اور آپ جہانے کر رہے ہیں جہاں دوسرے تلوہر ساتھا زخم لگائیں اور آپ پھول بر کھائیں اپنی زبان میں پہل کر جمان سہیں کریں یہی ہے وہ ساندر احمد کہ دوستوں کے ساتھ رحم کرنا جو خیلی لیکن جسمنوں کے ساتھ جو رحموں کرن کریں جسمنوں کو تو نوازنے بھی کوشش کریں کہ وہی ہے رحمت احمد 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 کہ آج دوستوں کے ساتھ بھی کیا لانا مشکل ہے وہ آپ نے جسمنوں کے ساتھ باتا ہوں تو فرما چلیں کہ وہ اس سو رحمت ہیں ولن اُب اتلاعان میں رحمت بنا کر دھولا میں آئیں مجدس کا رحمت کہ بیشت کی سان رحمت کی ہے اور بیشت کی غرد و غائت تعلیم اور تربیت کی ہے یہی میں نے تین حدیثوں پڑی تھی کہ ایک میں سان رحمت لپلائی گئی دو حدیثوں میں سان بیشت کی غرد و غائت لپلائی گئی اجلما بورشت رحمت ان میں جان رحمت ہے جان رحمت ہے کہ میں رحمت بنا کر بھیلا دیا اور بورشت معلوم ان میں غرد و غائت ہے کہ میں معلوم بنا کر بھیلا دیا یعنی میری غرد و غائت تعلیم ہے اور میری غرد و غائت تعلیم ہے تلویت احلاق تلویت اعمل یہ تین بلائی کمانے پڑی تھی اور میری غرد و غائت تی اور ہر وہ مفید ہے لیکن حقیقت ان وہ ہے کہ آدمی تو آدمی بنا رہے ہیں جو انسان یہ اپنا آپ کو جو حرکا جاتا ہے محسی تعلیمیں ہیں جو سامان بناتی ہیں سامان پڑھیں گے آپ بہترین کو سامان بنائیں گے سل سفہ پڑھیں گے دماغی ریاضت ہو جار بھی ہریسہ پڑھیں گے انجریہ پڑھیں گے بہترین مطال بنائیں گے یہ سب جنہ آپ کی سب علیات کی ہیں یہ جنہ آپ سے بھی اچھے اچھے سامان محلیہ کریں گے لیکن یہ جنہ اچھے انسان بنانا یہ چھے اچھے سامان بنانا یہ چھے بھی اگر اچھے انسان بننا چاہتے ہیں ہمجان پڑھیں گے اپنے کے اتخافے کے تاریل کو مشمم پڑھیں گے کہ نبیہ کے قیال دنیا میں آنے سے سامان بنانا نہیں ہیریسہ پہ پیار کرنا نہیں یہ تو ضرور کی جاتا ہے یہ آپ پر بنا لگا جس کرا آپ کا tom لہذا آنے کے قcję پڑھیں گے تو آپ کو انسان بنا دیا جائے کہ انسان کے ہاتھ جنہوںOl gap change ہو گی تو دوست کے گلے تو نہیں کرے بھی بسمان کے گلے تو چلے انسان کو ہاتھ میں اگر برکن ہوگا تو صحیح استعمال کرے گا جانور کے آگے برکن ہوگا انہوں کو چھوٹ ہائیں تو آدمی اگر آدمی بن گیا تو سامان بھی کارامت ہو گیا اور اگر آدمیوں میں آدمی اپنے رہی تو سامان لبالے جان بن جائیں گے مجھول کے چچا بھی شاملیں حضرت حمدہ شہید ہو گئے بات دعا فرمائیے کچھ پر فرماتے ہیں میں رحمت بنا کے بھیلا گیا ہوں پھٹکار دینے والا بنا کر نہیں بھیلا گیا اللہم مازقومی فینہم لا عالمون اے اللہ میری قوم کو ہدایت کر یہ جاہل ہیں جانتے نہیں اس موقع پر بھی رحمتی کا ضرور ہوا یہی وہ خلق عظیم تھا کہ دوسرے گالیاں دیں اور آپ جوائیں کر رہے ہیں ان کے اپنے دوسرے تلوار اٹھا کر زخم لگائیں اور آپ پھول برسائیں اپنی زبان پیس اور جمان سے ان کے اوپر یہی ہے وہ شان رحمت کہ دوستوں کی ساتھ رحم کرنا تو ہے ہی لیکن دشمنوں کی ساتھ جو رحم و کرم کرے دشمنوں کو جو نوازنے کی کوشش کرے کہا جائے گا کہ وہی ہے رحمت مجبتن تو ہر موقع پر دشمنوں کی ساتھ وہ کیا آپ نے کہ آج دوستوں کی ساتھ بھی کیا جانا مشکل ہے جو آپ نے دشمنوں کی ساتھ برطاو کی ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہی سو رحمتن وَلَمْ أُبْعَسْلَ عَانًا میں رحمت بنا کر بھیلا گیا ہوں مجب سم رحمت ہیں تو بیست کی شان رحمت کی ہے اور بیست کی غرد و غائت تعلیم اور تربیت کی ہے یہی میں نے تین حدیثیں پڑھی تھی اصلاح میں کہ ایک میں شان بیست بتلائی گئی دو حدیثوں میں شان بیست کی غرد و غائت بتلائی گئی اِلَّمَا بُعِسْتُ رَحْمَتًا میں شان رحمت ہے شان بیست ہے کہ میں رحمت بنا کر بھیلا گیا اور وہ اس کو معلومن میں غرد و غائت ہے کہ میں معلوم بنا کر بھیلا گیا یعنی میری بیست کی غرد و غائت تعلیم اور میری بیست کی غرد و غائت تربیت اخلاق تربیت عمل یہ تین روایتیں میں نے پڑھی تھی مقضل ضرورت کی تشریفی اس سب کا بعلوم بلوبابر حاصل یعنی کرتا ہے کہ مقصد اصلی انبیاء کا تعلیم و تربیت ہے اور نبی کے بعد قوم نبی کی قائم مقام بندی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے لانے کے بعد یہ پوری امت خائم مقام ہے نائب نبی کی اس کا بھی اصلی فریضہ یہی ہے کہ یہ تعلیم اور تربیت کی رمیداری اپنے سر لے تعلیم دنیا میں بہت سے علوم اور ہر علم مفیدی ہے لیکن حقیق علم وہ ہے جو آدمی کو آدمی بنا ہے جو انسان میں اخلاق کے جوہر پیدا کرے مہستی تعلیمیں ہیں جو سامان بناتی ہیں سائنس پڑھیں گے آپ بہترین قسم سے سامان بنائیں گے فلسفہ پڑھیں گے دماغی ریاضت ہو جائے گی ہنسہ پڑھیں گے انجنئری پڑھیں گے بہترین مکان بنائیں گے یہ سب چیزیں آپ کی ضروری آتی ہیں یہ چیزیں آپ کے لئے اچھے اچھے سامان وہیہ کریں گی لیکن یہ علوم اچھے انسان بنانا ان کا موضوع نہیں اچھے سامان بنانا ان کا موضوع اگر اچھے انسان بننا چاہتے ہیں تو انبیاء کی تعلیم کے نیچے آنا پڑے گا تو نبیوں کی غرض دنیا میں آنے سے سامان بنانا نہیں چھوڑی کانٹے تیار کرنا نہیں یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں یہ آپ خود بنا لیں جس طرح آپ چاہیں ان کے آنے کی غرض یہ ہے کہ آپ کو انسان بنا دیا جائے تو انسان کے ہاتھ میں اگر چھوڑی ہوگی تو دوست کے گلے پہ نہیں چلے گی دشمن کے گلے پہ چلے گی انسان کے ہاتھ میں اگر برطن ہوگا تو صحیح استعمال کرے گا جانور کے آگے برطن ہوگا وہ سب چھوڑ مارے گا تو آدمی اگر آدمی بن گیا تو سامان بھی کارامت ہو گئے اور اگر آدمیوں میں آدمیت نہ رہی تو سامان وبال جان بن جائیں گے تو دنیا میں اگر کرون روپے کا سامان بھراوہ ہو اور آدمی جانوروں کی معنی ہوں جن میں نہ خدا کی پہتان نہ رسول کی پہتان نہ حق و باطل کی نہ انس نہ ووانہ کر تو وہ سامان اور زیادہ وبال جان ہے اور اگر ایک بھی سامان نہ ہو اور کٹنی روپی پر گزر ہو مگر آدمیوں میں جوہر ہو انسانیت کا انس ہو بعبت ہو ہمزردی خلائق ہو وہ دنیا جنت ہے تو انبیاء دنیا کو جنت بنانے آئے ہیں جہنم بنانے نہیں آئے ہیں جہنم والوں کے اخلاق فرمائے گئے ہیں کہ جب کوئی پارٹی جہنم میں داخل ہوگی دوسری پارٹی اس پر لانت کرے گی کہ تم پر لانت ہو تمہاری وجہ سے ہم مفتلا ہوئے وہ کہیں گے تم پر لانت ہو تمہارے بہکائے سے ہم مفتلا ہوئے تو جہنم کا عذاب ایک طرف یہ لانتان خلق مستقل عذاب ہو اور جنت والوں کے اخلاق بیان کیے گئے اخواناً علی سروری متقابلین بڑی بڑی مسندوں پر آمنہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جگہ ایسے ہوں گے جیسے حقیق ربانیوں کے ہوتے ہیں ہر ایک کے جل میں معبت کھبی بھی ہوگی یا رتی بھی ہوگی تو امیہ علیہ السلام محبتیں پیدا کرنے آئیں عداوتیں پیدا کرنے نہیں آئیں تو برائے وصل کر دنام جی میں برائے فصل کر دنام جی اور یہ چیز بغیر رحمت کے نہیں ہوتی بغیر شفقت کے نہیں ہوتی تو امت کو بھی وہ سی طرح شفیق بندہ چاہیے اپنوں میں بھی باہم اور اغیار کے حق میں بھی کہ انہیں ہدایت کریں انہیں سیلہ رستہ دیکھ رائیں ایسی راہیں پیدا کریں کہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں ایک طرح سے چلیں محبت اور اتحاد سے چلیں اس میں قوم کی بھی قوت ہے ملک کی بھی قوت ہے جتنی پاتیزگی آپ کے نفوس میں بڑھے بھی پاتیزہ آمال بڑھیں گے آپ اپنی قوم کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے اپنی حقومت کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے اگر بدونوانی آ رہی تو وبال جان بن جائیں گے قوم کے لیے بھی حقومت کے لیے بھی تو آدمی وہ ہے کہ صحیح معنی میں پورے معاشرے کے لیے وہ آدمی ثابت ہو اور بہترین انسان ثابت ہو بلا شبہ بہت سی چیزوں میں حکومت روپ سام کرتی ہے چوروں کو پکڑتی ہے ڈکیٹوں کو پکڑتی ہے قانون بناتی لیکن ساری ذمہ داری حکومت میں نہیں کچھ آپ کے بھی تو عائد ہوتی ہے آپ کو بھی تو اپنے اخلاق ظلس کرنے پڑھیں گے اگر آپ تنہائی میں ہوں اور اخلاق ظلس نہ ہوں جہاں کوئی نہ سی پاہی نہ سی آئی جی ماں خیانت کریں گا آدمی ایسا ہو کہ تنہائی میں ہو جب بھی نیک نفس ہو اور مجمع میں ہو جب بھی نیک نفس ہو یہ جب ہو سکتا ہے کہ نفس اس کا ظلس ہو جائے ورنہ اگر بدنفس ہے انسان تو در کے مارے مجمع میں خیانت نہیں کرے گا مگر جب تنہائی میں جائے وہ خیانت اس کی ساتھ لگی نہیں ہوگی وہ آدمی آدمی نہیں ہے صورت ہے آدمی تو آدمی نام صورت انسان کا نہیں ہے حقیقت انسان کا نام آدمی ہے جو گر کے زمین آسمان سے ملادہ وہ حقیقت کے لحاظ سے پر ہے حضور کی حقیقت دیتی لائے تو عرض کے اوپر پہنچی ہوئی ہے اور ابو جہل کی حقیقت دیتی لائے تو تہتہ سراؤے پہنچی ہوئی ہے سکتا ہے تو صورت سے آدمی آدمی نہیں بنتا حقیقت سے بنتا ہے اور یہ حقیقت بنتی ہے انبیاء کی تعلیم اس کے بغیر جوہر نہیں پیدا ہوتا تو جہاں آپ اور علوم کی طرف توجہ کریں بنیادی طور پر علم دین کی طرف توجہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے جس سے ہمارا جوہر دیوت کو اس وقت سے میں نے یہ تین حدیثیں تلاوت کی کہ تعلیم اور تربیت اصل غرد ہے اور اس میں شان میری میں ہونی چاہیے شققت کی اور رحمت کی اس میں جب جا کر کے وہ تعلیم اور تربیت نہیں معنی میں تعلیم ثابت ہوگی حق تعالیٰ ہمیں توفیق حطا فرمائے کہ ہم تعلیم کے ذریعے سے علم حاصل کریں تربیت کے ذریعے سے اپنے اخلاق ضرور کریں اور حق تعالیٰ شانو ہمیں توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباہ کا اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے اللہم ربنا لا تشخ قلوبنا بعد اِذ حدیتنا وحبلنا من لگن کا رحمہ انکا انتا الوحام عمر قبی تھا جا مقبول نہیں کس نئی بنا سوار کے نماز پڑھیں نیتی ہوگی